آکا شونی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامی کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرین مودی نے بھارتی فوج کو مستقبل کی فورس کے طور پر ترقی دینے پر زور دیا ہے انہوں نے شماری سرحد اور کوویڈو نیس عالمی وبا کے دوران مسلح فواج کے عیسار اور مختہ عظم کی ستائش کی وزیراعظم آج جن عوشدی دیوست کے موقع پر شیلونگ میں سات ہزار پانسوں میں جن عوشدی کیندر کو قوم کے نام وقت کریں گے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے چنو مہم میں تیزی آ رہی ہے وزیراعظم آج کلکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤن میں ایک بہت بڑی ریلی سے خطاب کریں گے بی جے پی نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے ستاون امیدواروں کی پہلی فیرز جاری کر دی ہے کانگریس نے مغربی بنگال اسمبلی چناؤ کے پہلے دو مرحلوں کے لیے تیرہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے اس کے ارابعہ پارٹی نے اسمبلی انتخابات کے لیے بھی چالیس امیدواروں کی پہلی فیرز جاری کی بھارت میں کوویڈو نیس کے دو کروڑ سے زیادہ ٹکے لگائے جا چکے ہیں اور کھیلوں میں سویس اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کے فائنل میں آج پیوے سندھو اور اسپین کی کیریلینا میرن کے درمیان مقابلہ ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈو نیس عالمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہمبلیٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص ہان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم دریندودی نے تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی کے منظرنامے کے پیش نظر بھارتی فوج کو مستقبل کی ایک فورس کے طور پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے گجرات کے کے بڑیا میں کمانڈروں کی مشترکہ کانفرنس کے اختتام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے تینوں افواد سے کہا کہ وہ ایسے تمام نظام اور کارروائی سے نجات حاصل کریں جن کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے وزیراعظم نے فیصلہ سازی میں تیزی لانے کی ضرورت کو اجاگر کیا جناب مدی نے نہ صرف ساز و سامان اور ہتھیاروں کے حصول میں بلکہ مسلح افواد میں اپنائی جانے والی حکمت عملی ذاتوں اور روایتوں سمیت قومی سیکیورٹی کے نظام کو دیسی بنانے کی اہمیت پر زور دیا وزیراعظم نے افرادی قوت کی منصوبہ بندی کے بہتر استعمال پر بھی زور دیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کانفرنس کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے جناب مدی نے کہا کہ بھارت کو دفاع کے شعبے میں آدم بھر بنانے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے زشتہ سال کے دوران شمالی سرحت پر چیلنج بھری صورتحال اور کوویڈ انیس وبا سے نمٹنے میں مسلح افواج کے پختہ عظم کی ستائش کی چیف آف دیفینس سٹاف نے وزیراعظم کو اس سال کانفرنس کے دوران ہوئے تبادلہ خیال کے بارے میں مطلع کیا وزیراعظم نے کانفرنس کے دھانچے اور ایجنڈی کی ستائش کی اور اس سال کی میٹنگ میں جونئر کمیشنڈ افسران اور نون کمیشنڈ افسران کو شامل کی جانے کی خاص طور پر ستائش کی وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اگلے سال ملک اپنی آزادی کی پچھترمی سالگرہ منائے گا اور انہوں نے مسلح افواج پر زور دیا کہ وہ اس موقع پر ایسی سرگرمیاں اور اقدامات کا آغاز کریں جس سے ملک کے نوجوانوں کو تحریک حاصل ہو تینوں افواج کے کمانڈروں کی تین روزہ کانفرنس کل ختم ہو گئی تین روزہ کانفرنس کے دوران ہوئے تبادلہ خیال میں وزیر دفاع راجناس سنگھ فوج کے کمانڈروں بزارت دفاع کی سیکریٹی سطح کے افسران کی ٹیم نے حصہ لیا وزیراعظم نرین موڈی آج سب دس بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جن عوشدی دیوست تقریبات سے خطاب کریں گے وزیراعظم اس موقع پر نگ ریمز شیلونگ میں سات ہزار پانچ سو بے جن عوشدی کیندر کو قوم کے نام وقف کریں گے وہ پردھان منطری بھارتی جن عوشدی پری یوجنہ سے فیضیاب ہونے والے لوگوں کے ساتھ باچیت کریں گے اور ان کے شاندار کام کے اطراف میں متعلقہ فریقوں کو ایوارڈ بھی دیں گے کیمیکلز اور فرٹیلائزرز کے مرکزی وزیر بھی اس موقع پر موجود ہوں گے تفصیل ہمارے نامانگار سے پردھان منطری بھارتی جن عوشدی پری یوجنہ سستی قیمت پر میاری دمائے فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے اس اسکیم کے تحت ملک کے تمام ازلہ میں موجود دکانوں کی تعداد سات ہزار چار سو ننانوے تک پہنچ گئی ہے جن عوشدی کے اندروں پر فروغ کی جانے والی دواؤں کی قیمت بازار کی قیمت سے پچاس سے نوے فیصد تک کم ہوتی ہیں مارچ کا پہلا ہفتہ پورے ملک میں جن عوشدی ہفتے کے طور پر منائے جا رہا ہے جس کا موضوع ہے جن عوشدی سیوہ بھی روزگار بھی جبکہ آخری دن جن عوشدی دیوس منایا جا رہا ہے آنن چطرویدی کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد مغربی پنگال اسم تمیل نادو کیرلا اور پڑوچیری میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤں مہم میں تیزی آ رہی ہے وزیراعظم نرین نوڈی آج دن میں دو وجہ کولکاتا میں بریگیٹ پریڈ گراؤن میں ایک بڑی ریلی سے خطاب کریں گے بی جے پی کے مطابق جنام موڈی کی اس ریلی کو فروری میں پارٹی کے ذریعے شروع کی گئی پریورتن یاترہ کے اختتام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے مغربی بنگال کے لیے چناؤں نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد یہ پہلی انتخابی ریلی ہوگی جس سے وزیراعظم خطاب کریں گے ریاستی بی جے پی صدر دلیب گھوش نے بتایا کہ جنام موڈی ریلی میں چناؤں مہم میں ایک جوش پیدا کریں گے اس ریلی میں ریاست بھر کے پارٹی ورکرز شامل ہوں گے وزیراعظم کا مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے دوران بیس سے زیادہ ریلیاں منعقد کرنے کا پروگرام ہے اس مہینے کی ستائیس تاریخ سے تیس سیٹوں کے لیے ہونے والے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات آٹھ مرحلوں میں منعقد ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے کل مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے چھپن امیدواروں کی اپنی پہلی فیرز جاری کر دی ہے انتخابات میں ننڈی گرام سیٹ سے وزیراعظم ممتہ بنرجی کے خلاف شبیندو ادھکاری کو میدان میں اتارا ہے جناب ادھکاری جو محترمہ بنرجی کے خاص معاون تھے چند مہینے پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں سابس ترکٹ کھلاری اشوک ڈنڈا موینہ سے پارٹی کے امیدوار ہوں گے جبکہ سابق آئی پی ایس افسر بھارتی گوش دیورہ سیٹ سے چناؤ لڑیں گے نئی دلی میں امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرتے تھے بی جے پی کے جنرل سیکریٹی آرنڈ سنگھ نے کہا کہ پارٹی نے بھاگ منڈی اسمبلی سیٹ اتحادی اے جے ایس ایو کے لیے چھوڑ دی ہے بی جے پی نے پرولیا سے صدیب بکھر جی کھڑکپور سے پتن بھویا اور میدنی پور سے اسمبلی حلقے سے سمیتہ داش کو اپنا امیدوار بنایا ہے ادھر کانگریس نے مغربی بنگال کے آئندہ اسمبلی چناؤ کے پہلے اور دوسرے مرحلوں کے لیے اپنے تیرہ امیدواروں کی پہلی فیرج جاری کر دی ہے پارٹی نے سمیر رائے کو کھڑکپور صدر سیٹ سے جبکہ پرت پراتم بنرجی کو پرولیا اسمبلی حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے رادہ رانی بنرجی کو بنکورا سے ٹکٹ دیا گیا ہے کانگریس ریاست میں بائیں بہاز کی پارٹیوں اور نو تشکیل شدہ انڈین سیکولر فرنٹ آئی ایس ایف کے ساتھ اتحاد بے چناؤ لڑے گی کانگریس نے اسم کے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے چالیس امیدواروں کی پہلی فیرج کا بھی اعلان کر دیا ہے پارٹی کے ریاستی صدر ریپن بورا گوپور اسمبلی سیٹ سے جبکہ سبرا مطرہ گھوگوئی شپ ساگر حلقے سے پارٹی امیدوار ہوں گے تملناڈو میں جہاں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں سیاسی پارٹیاں سیٹوں کے بٹوارے اور اتحاد کے سمجھوتوں کو قطع شپک دینے میں مصروف ہیں ڈی ایم کے نے ایم ڈی ایم کے کو چھے سیٹے دے کر اتحاد کے سمجھوتے پر دستخط کی ہیں ہمارے نامانگار کے مطابق ریاست میں نامزد کی داخل کرنے کا کام اس مہینے کی بارہ تاریخ کو شروع ہوگا ڈی ایم کے اور ایم ڈی ایم کے کے درمیان سیٹوں کے بٹوارے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جونیار پارٹی کو دی گئی تمام چھے سیٹوں پر وہ ڈی ایم کے کے نشان پر چناؤ لڑے گی ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے دونوں ہی کیمپ اپنی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ سیٹوں کے بٹوارے میں مصروف ہیں جس کے بعد ان کے لیے حلقوں کی نشاندہی کی جائے گی اس وران ریاستی انتخابی حکام نے نو مختلف فارمیٹس کو مشتہر کیا ہے جس میں امیدواروں کو اپنی ہر قسم کی تفصیلات فراہم کرنی ہوں گی چین نئی سے جائے سنگ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ بیگم یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشک کیا جا رہا ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین آج مردھے پردیش کے دامو زلے میں سنگ اور گھر کے فروغ کے لیے سنگے بنیاد رکھیں گے صدر جمہوریہ ریاست کے دو روزہ دورے پر ہیں جناب کووین دامو زلے کے سنگرامپور گاؤں میں ریاستی سطح کی ایک قبائلی کنمنشن سے بھی خطاب کریں گے مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے سنگ اور گھر کا ساندار قلعہ جبلپور شہر سے تقریباً پچاس کلومیٹر دور دمو زلے میں واقع ہے یہ مہاراجہ سنگرام شاہ کے باون گھر کا چوتھا گھر ہے سیاحت کے مرکزی وزیر پر حلات سنگ پٹیل نے بتایا کہ اس قلعہ کا گانوانا کی رانی درگاوتی سے قریبی تعلق ہے اور سیاحت کی وزارت نے اس قلعہ کے فروغ کے لیے 26 کروڑ لپے مختص کیے ہیں پہاڑ پر بنا یہ قلعہ اپنے وقت میں صف سے محفوظ قلعہ سمجھا جاتا تھا لیکن اب اس کے کافی حصے منحدم ہو چکے ہیں جنہیں پھر سے فروغ دیا جائے گا صدر جمہوریہ نے کل ریاستی جوڈیشل اکیڈمی میں ڈائریکٹرز ریٹریٹ میں شرکت کی تھی اور گوارگ ہٹ میں نرمدہ آرتی میں بھی شامل ہوئے تھے داموں کے سنگرام پرس گاؤں سے سنجیف شرمہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد خواتین کا بین الاقام دن کل منایا جائے گا یہ دن ہر سال آٹھ مارچ کو سنفی برابری کو فروغ دینے خواتین کی کامیابیوں کا جشن منانے اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اس سال کا موضوع ہے لیڈرشپ میں خواتین کوویڈ انیس کی دنیا میں برابر کے مستقبل کا حصول وزیراعظم نرمدی نے پچھلے سال آٹھ مارچ کو ناری شکتی ایوارڈ پانے والی خواتین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے سماج کی تعمیر میں عظیم تعاون دیا ہے اور ملک کو تحریک دلائی ہے جنا موضی نے کہا کہ ملک خواتین کے اہم تعاون کے بغیر کھلے میں رفعہ حاجت سے پاک ملک کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتا تھا پہلی بار بھارت میں ویمنٹس نے جن سامانیہ سے جوڑ چکا ہے پہلی بار دیش کے سب ہی اکھوار، ٹی وی چینل، سب دکھائی چلچہ میں ہمارے دیش کی ناری شکتی کے طرف وشیش دھیان گیا ہے ایک پرکار سے آپ کا سممان ناری شکتی کا سممان ہے آپ نے دیکھا کہ بھارت میں سوچھ بھارت عبیان یہ سرکار کے قارن سفل نہیں ہوا ہے میرے حساب سے سروانتھیک اگر کسی کا یوگدان ہے تو ہمارے ماتاو بہنوں کا رانی مستری کا کنسیپ ڈیولپ کو ٹوائلیٹ بنانے کا کام خود ہماری بہنیں کرے کانسٹرکشن ایکٹیویٹی کرے جسٹ مشن کے قارن یہ اپنے آپ میں بہت پڑا پڑا پڑینا ہے اس سلسلے میں تفصیل ہماری نامانگار سے خواتین اپنی اہلیت اور صلاحیت کی وجہ سے ہر شعبے میں ملک کے لیے فخر کا باعث رہی ہیں مرکزی حکومت نے بھی خواتین کو باختیار بنانے کو آلہ ترین ترجی دی ہے اور ان کی تعلیم، بہتر حفظان سہت اور سنفی برابری کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں مہیلہ شکتی کیندر اسکیم میں رضاکار طالبات کو شامل کر کے دے ہی خواتین کو باختیار بنانے کا کام کیا گیا ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ اسکیم کا مقصد مادہ جنین کشی کو روکنا بچیوں کی بقا اور تحفظ کو یقینی بنانا اور ان کی تعلیم و ترویت پر توجہ مرکوس کرنا ہے سپرنا سیکیہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شفانہ ویگم ملک میں اب تک مجموعی طور پر دو کروڑ چھے لاکھ افراد کو کوویڈ انیس سے بچاؤ کی ویکسین دی جا چکی ہے بزارت سہت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب تک دو کروڑ چھے لاکھ باسٹھ ہزار تہہتر افراد کو کوویڈ کے ٹی کے لگائے جا چکے ہیں ان میں انہتر لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو انسٹھ صحت ورکروں نے ویکسین کا پہلا ٹی کا لگوایا ہے جبکہ پینتیس لاکھ بائیس ہزار چھے سو اکھتر صحت ورکروں کو ویکسین کا دوسرا دوز دیا جا چکا ہے ان کے علاوہ پیسٹھ لاکھ دو ہزار آٹھ سو انہتر صفحے اول کے ورکروں نے ویکسین کی پہلی دوز لیا ہے جبکہ ایک لاکھ ستانوے ہزار سے زیادہ ورکروں کو دوسری دوز دی گئی ہے بیڈمنٹن میں اولمپک میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والی کھلاری پیوی سندھو بیسل میں جاری سویس اوپن ٹورنمنٹ کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں آج سندھو کا مقابلہ اولمپک میں سونے کا تمغہ جیتنے والی کیرولینا میرن سے ہوگا انہوں نے کل شام کھیلے گئے سیمی فائنل میں چوتھے سیٹ کی میہ بلیچ فیلڈ کو بائیس بیس اکیس در سے ہرایا اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ بیگم شکریہ شبانہ رحمان مغربی بنگال اسیمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی و کانگریس امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری ہونے کی خبر کو بیشتر اردو اخبارات نے اپنی نمائن سرخی بنایا ہے روزنامہ راشتری سہارا کی سرخی ہے بی جے پی نے ستاون سیٹوں جبکہ کانگریس نے تیرہ امیدواروں کی پہلی فرست جاری کی ہے مغرب بنگال کے لیے بھاجپن امیدوار شبھندو کو ممتاب انرجی کے مقابلے پر اتارا ہے روزنامہ اخبار اخبار مشرق نے صدر جمہوریہ رامنات کوویند کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے کہ عوام کو سستہ اور جلد انصاف ملے جبکہ روزنامہ ملاپ نے وزیر داخل امید شاہ کی وجہ یاترہ سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شایع کیا ہے اخبار کی سرخی ہے وجہ یاترہ کے لیے امید شاہ آج کیرالہ کے دورے پر روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے دلی کا الگ تعلیمی بورڈ ہوگا دلی کا بینہ نے ہری جھنڈی دکھائی آئندہ برسوں میں پرائیویٹ اسکولوں کو رضا مندی سے بورڈ میں شامل کیا جائے گا کیجریوال روزنامہ پرتاب کی ایک اہم سرخی ہے وستی کشمیر کے سیاحتی مقام دودھ پتری میں سرمائی فیسٹیول آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرین مودی نے بھارتی فوج کو مستقبل کی فورس کی طور پر ترقی دینے پر زور دیا ہے انہوں نے شمالی سرحد اور کوویڈ انیس عالمی وبا کے دوران مسلح فوج کے پختہ عظم کی ستائش کی وزیراعظم آج جن جن عوشدی دیوست کے موقع پر شیلونگ میں سات ہزار پانچ سو جن عوشدی کیند کو قوم کے نام وقف کریں گے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤں مہم میں تیزی آ رہی ہے وزیراعظم آج کولکاتا کے بریگٹ پریڈ گراؤن میں ایک بہت بڑی ریلی سے خطاب کریں گے بی جے پی نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے ستاون امیدواروں کی پہلی فیرز جاری کر دی ہے کانگریس نے مغربی بنگال اسمبلی چناؤں کے پہلے دو مرحلوں کے لیے تیرہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا اس کے علاوہ پارٹی نے اسم اسمبلی انتخابات کے لیے بھی چالیس امیدواروں کی پہلی فیرز جاری کی ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا